مردہ بات 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 م اب اپرادی سے درنے لگا ہے جہاں دربھنگا جلہ کے بیرول انومندل چھتر میں اپرادیوں کا منوول کافی بڑھ چکا ہے وہ اب جلہ پولیس پر بھی بھاری پرنے لگا ہے سکروار کو دیر سام سارے سات بجے ہاتی گنڈول مکھ سرک اسثت فردہ کے سمیت ہوئی گھٹنا سے پورا جلہ سہم گیا ہے عام لوگ تو لگتار اپرادیوں کی مار کو جھیل رہی ہے اپرادیوں کے اپراد سے پریشان ہے ہی اب اپرادیوں نے پولیس والوں کو بھی چنوٹی دے دی ہے جہاں پولیس کی گستی گاری گھوم رہی ہے مہج وہاں سے سو میٹر کے دوری پر ایک اور گھٹنا کو انجام دے دیے جاتا ہے جانکاری دیتے ہوئے اسثانے لوگوں نے بتایا کہ اوپی برگاؤں تھانا چھتر کے بجرنگ چوک و بیرول تھانا چھتر کے سیماورتی چھتر سے کیول سو میٹر کے دوری پر گھٹنا کو بے خوف اگیا تھا اپرادی نے گھٹنا کو انجام دیا ہے وہی گھٹنا بیرول تھانا میں لکھت آویدن دے کر اس کی سکایت بھی کی ہے پریت نے تو دیئے گئے آویدن میں انہوں نے خود بتایا ہے کہ بیرول تھانا چھتر کے فاردہ ٹول اسثیت مکھ مارگ پر دو بائک پر سوار چار نکاب پوس اپرادیوں نے ایک بائک پر سوار دو یوک کا پیچھا کر ہوای فیارنگ کیا اور ایک یوک کو جخمی کر دیا اور ہزار روپے نگت کی چھنٹائی کر بھاگ گیا وہی ماملہ بیرول کے اکبرپوربینک پنچائت کے اور جے کے کولیج کے چھانتر سنگ نیتا ہو اکبرپوربینک گاؤں نیواسی محمد صحاب الدین کے تیس ورسی پوتر محمد چمن آیان اپنے چاچا جیاؤدین رحمانی کے ساتھ گنڈول چوک سے نئی ہیرو کمپنی کی بائک کھڑیت کر سکروار کی دیر سام سارے ساتھ اپنے گاؤں اکبرپوربینک لوٹ رہا تھا اسی دوران بیرول تھانا کے فردہ چول کے سامیب دو بائک پر سوار چار نکاب پوس اپرادیوں نے چمن پر پسٹل سے حملہ کر دیا سنیوگس گولی لگی نہیں اور وہ اپرادیوں نے چمن پر ان کے ساتھ ہی جاؤدین کو گھیڑ کر لوٹ پار بھی کیا اسی دوران اپرادیوں نے پسٹل کے پچھلے اسے سے چمن کے چہرے پر حملہ کر دیا جس سے وہ بری طرح جخمی ہو گیا وہیں جاؤدین رحمانی کے پاس پیتالیس ہجار روپے کا نگت کیس بھی چھن کر بھاگ گیا لوگوں نے جخمی کو اسپطال سی اسی بیرول پہنچایا جہاں جخمی کا علاج چل رہا ہے اس گھٹنا سے آکروشت لوگوں نے برگاں اوپی چھتر کے بجرنگ چوکے سمیت مکھ مارگے کو گھنٹوں جام کر رکھا وہی اپرادیوں کی گیافتاری کی مانگ کو لے کر پولیس کے بیرول جم کر نارے واجی بھی کی وہیں ملی سوچنا پر اوپی پر بھاری نامو نرائے نے جام اصطلب پہ پہنچ کر لوگوں کو سمجھا بجھا کر جام سے نجات دلائیا وہی جمری پنچائت کے مکھیا تطپرتہ دکھاتے ہوئے محمد انتیاز بھی گھٹنا اصطلب پہ پہنچے اور لوگوں کو سمجھا بجھا کر سانت کیا اور بیرول تھانہ آدھیاکچ کسور کنال جھانے بتایا کہ اچیت کاروائی کی جائے گی ادھر ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور جہاں تک سی سی ٹی وی فوٹیز کی بات ہے تو اس کی بھی جانچ کی جائے گی اس کے جانچ اپرانت جو بھی کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی اور اجیانت اپرودیوں کے خلاف آوینن بھی تھانہ میں سوکار کیا گیا ہے وہ لڑکہ ہماری بیچ موجود ہے چمن جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے جن کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی ہے ان سے جنکاری لیں گے اچھا کیا ہوا کیسے ہوا تھا ساری بات سر ہم گھر سے پناچ گئے پناچ ایجنسی سے ہیرو ایجنسی سے سپلینڈر لے کے آ رہے تھے تو اسی بیچ جو ہے ہم کافی رات ہو گیا تھا آٹھ واج رہا تھا تو آئے وہاں سے پناچ سے ہم لوگ آ رہے تھے گھر پر بینک تو راستے میں جو ہے پھردہ کھاری جگہ میں چار گارے دو گاری سے چار لڑکا تھا اور بائک سے اترا اور پیسٹل سٹا کے بائک چھین رہا تھا تو ہم بائک نہیں دیے تو وہ میرا پرس چیک کیا تو پرس میں پیتالیس سار روپیہ تھا وہ چھین کے لے کے چلا گیا اور اس کے بعد جب ہم اسے روکنے کی کوشش کیا تو وہ پیسٹل نکال کے جو ہے وہ اس پہ فیس پہ مارا اور اس کے بعد مارتے ہوئے بھاگتے رہ گیا تو اس کے بعد ہم تھانا دھیکچ کو کال کیے تو وہ کافی دیر کے بعد ہمارے بیرول کے جو پرساشن ہے وہ کافی آدھا ایک گھنٹا کے بعد پہنچے تب جا کے جو ہے وہ وہاں پہ سب کے سب کھرے ہوئے تھے تو بات چیت کیے اس کے بعد وہ بولے ہیں جو ہم اس پہ کروائی کریں گے لیکن ہمیں نہیں لگ رہا کیونکہ آئے دن یہ گھٹنا جو ہے ستنے نمر پہ ہوتا رہتا ہے لیکن جو پرساشن جو ہے اس پہ کوئی کروائی نہیں کرتا ہے اور کئی بس ایک چیز تو ضرور دیکھتے ہیں پرساشن کے اندر وہ کیا کرتے ہیں جب کوئی گاری یا کوئی مال لے کے جاتا ہے تو وہ روک کے اس کا وصولی کرتا ہے لیکن جب کوئی گھٹنا ہو تو گھٹنا آسطر پہ وہ جلدی نہیں پہنچتے ہیں کافی لیٹ کر کے پہنچتے ہیں جب کال گیا تو ان کو جسٹ آنا چاہیے لیکن وہ پہنچے نہیں دو گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد وہ پہنچے جس جگہ پہ آپ کھڑے تھے وہ بڑھگاں اوپی تھانا کے چھتر پڑتا ہے وہاں سے مہج دو سم میٹر کے دوری پر پولیس کھڑا ہی ہوئی تھی کیا ان کو سوچنا ملا تھا جو اس کو سوچنا ملا تو وہ فوراں آئے اور فوراں آنے کے بعد وہ بولے یہ چھتر ہمارے چھتر میں نہیں آتے یہ جو ہے بیرول میں آتا ہے تو بیرول پرساسن کو کال گیا تو وہ کافی دیر کے بعد پہنچے جبکہ وہاں پہ ان کو تونت پہنچنا چاہیے لیکن وہ نہیں پہنچے جو سیما ورثی چھتر ہے بجنگ چوک وہاں سے مہج کتنا دوری پڑھتے ہیں بجنگ چوک سے آدھا کلومیٹر ہوگا آگے پول ہے پول سے تھوڑا سا آگے رکا بائک سے اترا اور پیسٹل سٹا دیا اسی پیسٹل سے جو ہے وار بھی کیا کون کون تھے ساتھ میں ہم تھے اور ہمارے دو چچا تھے ایک زیاددین اور دوسرا صدرے یہ کی گاڑی پر کن لوگ تھے ہم ایجنسی سے ایک نیا گاری لے کے آ رہے تھے تو اس پر ہم اکیلے تھے اور اسکوٹی پر انکل اور مجلی انکل دونوں تھے پھر آپ کے ساتھ ہی کیا یا ان دونوں کے ساتھ میرے ساتھ کیا اس کے بعد جو ہے میرے زیاددین انکل کے اوپر بھی پیسٹل سے چھانتی پر وار کیا اور وہ جب بچانے کی کوشش کیا تو پھر میرے پر آ کے پھر میرے کو دو ہی مارا بلد آنے لگا تو وہ دیکھا تو وہ چھوڑ کے بھاگ گیا جب کچھ سناکت کر سکتے ہیں تو پہچان ہو سکتے ہیں وہ پہچان یہی ہے جو ایف زیڈ بائک تھا